اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسد آشمی پرگام کا نام ہے وائس آف ٹوئنسٹی ناظرین آج کے وی لاغ میں میں بات کروں کہ جو پاکستان میں اس وقت جو گندم کی جو پیداوار ہے اور جو کسان جو پریشان ہے تو اس کی بنیادی وجوہات کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اور میں آج کے پرگام میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کسان جو ہے وہ اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہے کسانوں کے لیے ناظرین خطیر رقم سے جو گندم کی کاشت کی گئی ہے وہ اس وقت کسانوں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے انتالیس سو روپے فیمن گندم کا ریٹ سرکاری رکھا ہے جبکہ صندق حکومت نے چار ہزار روپے جو سرکاری میں رکھا ہے جبکہ جو مارکیٹ میں جو گندم فروخت ہو رہی ہے وہ بتیس سو سے چھتیس سو روپے ہے جس کے لیے کسان جو ہے وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے کیونکہ جو پریویٹ طور پر جو گندم اس وقت مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے وہ بتیس سو روپے سے چھتیس سو روپے ہے تو کسان جو ہے وہ اپنی گندم کو وہ مارکیٹ میں فروخت نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی جو مارکیٹ میں جو پریویٹ سیکٹر میں جو بتیس سو روپے ریٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ نے ستمبر دو ہزار تئیس میں جو پریویٹ سیکٹر کو ایک اجازت دی تھی گندم درامت کرنے کی انہوں نے کورٹے سے زیادہ گندم درامت کر لی جو کہ ابھی حکومت کے پاس جو ہے وہ ابھی اتنی کپیسٹری نہیں ہے کہ وہ گندم مزید جو ہے وہ کورٹے سے زیادہ خریدہری کر سکے تو اس وقت جو حکومت پنجاب اور حکومت کے پاس جو ہے وہ صرف تئیس لاکھ میٹرک ٹنگ جو ہے گندم موجود ہے جو انہوں نے پچھلے ٹینور میں حاصل کی تھی تو اب جو ہے وہ صرف بیس لاکھ ٹنگ جو گندم جو ہے وہ اس وقت وہ کسانوں سے خریدیں گے جس کے لیے جو مشکلات کا بھی شکار ہے اور حکومت کی ناکس حکومت عملی کی وجہ سے جو کسان جو ہے وہ اس وقت دربدر ہونے کش دربدر ہو چکے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ ناظرین اس وقت جو ہے وہ قومی سملی میں بھی زیرے بھور آ چکا ہے اور اپوزیشن کی جانب سے بہت اور حکومتی نمائندگان کی جانب سے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا چکی ہے اپوزیشن میں نمائندگان جو شیخ وقاس اکرم جن کا جنگ سے تعلق ہے انہوں نے بھی ایوان میں کڑے ہو کے ایک تقریر کی اور کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس مسئلے کو فوری طور پر حال کرے اگر یہ مسئلہ حل نہ کیا گیا تو کسان بہت جلد جو ہے وہ اسلام آباد کا رکھ کر لیں گے اور جو جو وزراء ہیں اور جو عراقین پارلیمنٹ ہیں ان کے لیے وہاں سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ گندم وافر مقدار میں جو ہے وہ کاش کی گئی ہے لیکن ان کو سرکاری طور پر جو خریداری کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی وہاں پر ایسا میسر نہیں ہے کیونکہ جو سرکار نے جو ریٹ رکھا ہے وہ بہت زیادہ رکھا ہوا ہے تو ایک اس کی وجہ ہے جو ناظرین اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ باردانہ کی ادم دستیابی بھی ہے کیونکہ باردانہ ابھی تک جو ہے وہ کسانوں کو میسر نہیں ہے تو جس کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ کسانوں کا موقف یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ اس وقت کسانوں کو مافیا اور زخیرہ اندازوں کے جو رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ریٹ لگا کر اور گندوں جو ہے وہ پرائیویٹ طور پر مارکٹ میں لے کے آ رہے ہیں جبکہ سرکار نے جو کسانوں کو جو ریٹ دیا اس کے اوپر وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت زیادہ ہے تو اس کے جو ناظرین جو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر جو نیشنل فوڈ سکورٹی کے جو فاقی وزیر ہیں رانہ تنویر ان کا یہ موقف ہے کہ جو گزشتہ جو کیوٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے جو ایک غیر قانونی طریقے سے جو پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی گندوں کی درامت کرنے کے لیے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک غیر قانونی عمل کیا تھا جس کے لیے وزیر آزم پاکستان جناب شباہ شریف صاحب نے انکوائری کا آرڈر کر دی ہے اور بہت جلد اس کا جو فیصلہ بھی آ جائے گا اس کے اوپر جو وزیر قانون آزم نظیر طارد ہے انہوں نے بھی اساملی میں کھڑے ہوکے سینٹ میں یہ بیان کیا تھا کہ اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے اور جو فیصلہ اس وقت جو کیاٹیکر گورنمنٹ میں کیا گیا تھا کہ وہ آیا وہ کس کے کہنے پر کیا گیا اور وہ کیوں کیا گیا تو ناظرین اس میں جو ہمارے اطلاعات کے مطابق جو جو کا کاشتکار ہیں اور جو کسان ہیں ان کا یہ موقع ہے انہوں نے کہا کہ اگر ابھی اس پر عمل درامت نہ کیا گیا اور یہ ریٹس کم نہ کیے گئے اور ہماری گندوں جو ہے وہ نہ خریدی گئی تو آئندہ جو ہے وہ پھر ہم اس کو گندوں کی کاش کو بند کر دیں گے اور ہم اسلام آباد کا فوری طور پر رکھ کریں گے اور اس کے ساتھ ازمنداری جو ہے وہ فاقی حکومت کے اوپر آئند ہو گئے تو ناظرین یہ جو دو بجوہات تھی جن کے اوپر آج کے ویلاغن میں نے ذکر کیا امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے نے کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ